جب وزارتیں ملتی ہیں شہنہ لائف سٹائل ہوتا ہے ان کا پروٹوکال اور اس میں زیادہ پڑ جاتے ہیں اور سرکاری خرچے کو کرتے ہیں یہ یاد رکھیں جو سرکاری خرچہ ہے یہ مطلب یہ کہ آپ عوام کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں جب سرکاری خرچہ کیا ہوتا ہے ٹیکس کا پیر کا پیسہ ہوتا ہے جو ٹیکس سے پیسہ کٹھا کیا ہوتا ہے وہ جب آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں چالیس فیصد ہماری عبادی غربت کی لکیر کے اوپر آیا نیچے ہے تو آپ ان کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ سوچیں ہمیشہ سوچیں میں جب مجھے انہوں نے پرائیم منسٹر ہاؤس کا کہا جی کہ پرائیم منسٹر ہاؤس میں وہ ایک کسی پولٹیکل پارٹی کی کسی نمائندے نے کہا کہ جی دیکھیں وہ امران فن اگر وہ پرائیم منسٹر ہاؤس میں رہنا نہیں چاہتے تو یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ اگلا پرائیم منسٹر رہنا چاہے گا تو میں اب اس پارٹی کا نام نہیں لیتا ہے جس پارٹی سے وہ بول رہی تھی ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے بڑی دور تک آپ کا پرائیم منسٹر نہیں بننے لگا آگے لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ کیسے کوئی بھی اتنے بڑے گورنر ہاؤسز میں اور شکر ہے چالی سیرفر صاحب نہیں رہے رہے گورنر ہاؤس میں صرف اس کو آفس میں استعمال کرتے کہ کیسے ایک آدمی اتنے زیادہ نوکر اور گورنر جو انگریز کرتا تھا غلاموں سے وہ ہم آکے شروع کر دیں یہ تو ہمارے لوگ ہیں انگریز کے لوگ نہیں تھے اپنے ملک میں وہ ایسے نہیں رہتا جب میں پہلی دور برطانیہ گیا میں احران ہو گیا دیکھ کے وہ ڈاؤننگ سٹریٹ کو آپ دیکھیں وہ اتنی سی چھوٹی سی چھوٹا سا جگہ ہے وہ اس ڈاؤننگ سٹریٹ میں برطانیہ کا پرائم منسٹر رہتا ہے جس نے جو ایک وقت پر آدھی دنیا کے پر حکومت کرتی تھی وہ ڈاؤننگ سٹریٹ کے اندر رہتا ہے جہدر جہدر ٹونی بلیٹ ان کا ایک پرائم منسٹر تھا اس کا ایک بچا اور ہو گیا کوئی چوتھا بچا ہو گیا تو اس کو ایک علیہ دا کمرہ بنانا پڑا اتنی زیادہ ہے وہ ڈاؤننگ سٹریٹ وہ ڈاؤننگ سٹریٹ میں پرائم منسٹر رہتا ہے جہدر پچاس مسلمان ملکوں کی ملاکے جو ہماری سلانہ عام دنی ہے وہ برطانیہ کے برابر ہے تو وہ تو اس سادگی سے رہتا ہے اور ہم یہاں پیسے ایک طرف سے کرزے لے رہے ہیں مکروز ملک اور بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں پرائم منسٹر رہاوس میں پتہ ہے کتنی گاڑیاں تھی چوراسی گاڑیاں تیتیس بڑی بڑی گاڑیاں جو بلٹ پروف ان کا سلانہ خرچہ پینتیس کور روپیا اس کے بعد یہ جو پچھلے خادمِ عالی گزرے تھے ان کے خرچے ذرا دیکھیں ذرا کبھی حاشم آپ کو ان کے بھی خرچے بتانے چاہیے ہیں کہ خادم کتنی خرچے کر رہا تھا بچارے عوام کی تو ہمیں آپ سب کو وزیروں کو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی آپ کریں یاد رکھیں جاوہ آپ سرکار کا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کا مطلب کہ اس غریب عوام کے اوپر جو پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا وہ آپ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے یہ اپنے ذہن میں ڈالنا یہ ضرور آپ سمجھنا میں اگر یہ کوئی ڈرامے نہیں کرتا میں بھی بڑا اچھا وہ بڑے بڑے لونز ہیں بڑے بڑے اور وہ پرائیم منسٹر بڑی بڑی گاڑی میں بھی رہ سکتا ہوں میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اس لیے رہتا ہوں کہ میں مجھے فکر ہے کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں میں نے اس کو جواب دینا ہے اور میرے ملک میں میرے ملک میں غربت ہے ہم اپنے بچوں کو بھی سوکت پڑھا نہیں سکتے تو مجھے یہ احساس ہے اس لیے میں کرتا ہوں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک روپیہ جو خرچ ہو میرے اوپر وہ دیکھ کیوں اس لیے میں ڈاؤن سائزنگ کر رہا ہوں اس لیے میں آپ سب کے وزیروں کو بھی کہتا ہوں کہ پلیز آپ جب بھی جو بھی سرکاری خرچہ کریں یہ یاد رکھیں کہ آپ اس ملک کے اندر لوگوں کے مستق لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے اور ہم نے واپس آنا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم نے اگر یہ جس طرح کی ہم چل رہے ہیں جس طرح عثمان آپ نے میں نے تو وہ ایک آدمی بچارہ مزدور اور تین بچوں کے ساتھ سو رہا تھا تو میں نے ایک کال کیا ان کو کہ ہمیں ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے مجھے اتنی خوشی ہوئی عثمان آپ کا کہ آپ نے اگلے دن سے شروع کر دیا کام پانچ پانچ ایک منٹ ایک منٹ پانچ پناہ گاہ لہور میں پنڈی میں بن رہی ہے پنڈی میں دو بننے والی ہیں پشاور میں پانچ بن چکی ہیں اور پشاور میں پناہ گاہی نہیں بنی وہ شام کو وہ بس بھیجتے ہیں سارے پشاور کے اندر دیکھتے ہیں کوئی لوگ سڑکوں پر سوئے ہو تو ان کو اٹھا کے پناہ گاہ میں لے کے جاتے ہیں میں مجھے مجھے جب سے یہ بن رہی ہے پناہ گاہ آپ یقین کریں ابھی میں کہیں اور فنکشن پہ تھا تو مجھے لوگ اب آکے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی پناہ گاہ کھولنا چاہتے ہیں کراچی میں لوگ پناہ گاہ کھولنا چاہتے ہیں ڈویجنل ہیڈ کورٹس پر لوگ کہتے ہیں ہم بھی پناہ گاہ کھولنا چاہتے ہیں یہ ہے ہمارا ملک جب وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کچھ کر رہی ہے تو لوگ ہمارے سے آگے نکل جاتے ہیں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کے ملک کو سب کچھ دیا ہے ہمارے پاس اللہ نے کسی چیز کی کمیں نہیں چھوڑی ہم نے ہم نے ظلم کی اپنے ملک سے گووننس نہیں دی ابھی جو میرے پاس ایکزون آیا تھا میں یہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں یہ آپ سب یاد رکھیں کیونکہ اپریل تک ریزالٹ آ جائے گا مارچ اپریل تک ایکزون جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی آئل ڈریلنگ کمپنی ہے ستائیس سال کے بعد پاکستان آئی ہے ان کا ہیڈ جو ہے وہ ملنے آیا تو وہ مجھے کہتا کہ ہم نے ایک چیز آف شور دیکھی ہے سمندر کے اندر جو ایک ایک ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ گیس ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں پتا تب چاہیے لیکن ہم کہہ نہیں سکتے وہ جو وہ کہتے ہیں جب ہم ان کی کشتی آگئی ہے پہنچ گئی ہے اور وہ ڈریلنگ شروع کر رہی ہے تو وہ کہتا ہم ڈریلنگ کریں گے تو جب وہ ایک وہ جو بنا ہوا ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی اس کے سمندر کے نیچے بنی ہوئی ہے اس کے اندر جب ہم ڈریل کریں گے تو تب ہمیں پتا چلے گا کہ اس پہ ہمیں لگ تو رہا گیس ہے لیکن ہو سکتا ہے گیس لیک کر گئی ہو تو ہمیں پتا نہیں کہ لیک کی ہے یا وہاں ہے ہمیں کہتا ہے یہ نہیں پتا کہ گیس لیک کر گئی ہے یا ابھی وہاں ہے لیکن جب ہم ڈریل کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا اور کہتا کہ اگر وہاں گیس لیک نہ کی ہو تو پچاس سال تک پاکستان کے لوگوں کو گیس کا کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا اتنی زیادہ گیس ہے تو میں یہ جو اللہ میں ماننے والا انسان ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری حکومتیں وہی جو کہ جس لیے پاکستان بنا تھا فلائی ریاست ہم نے اگر اپنی انسانیت کی خدمت کی ہم نے اپنے لوگوں کا دھیان رکھا جس طرح پناہ گا اس طرح اور ہم نے اپنے غریب لوگوں کی مدد کی تو انشاءاللہ اپرل میں ہمیں خبر آئے گی کہ پچاس سال تک پاکستان میں گیس کی بھی کمی نہیں ہوگی اور ایکسپورٹ بھی کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوگی میں آپ سب کا شکر گزاروں اور سی ایم صاحب آپ کا بھی حاشم زبردست پریزنٹیشن دی آپ کا بھی میں وزیروں کو سب کو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے بہت بہت شکریہ منجاب حکومت کی سو روزہ کارکردگی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد لاہور میں کیا گیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے بھی خطاب کیا اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے اس تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی وزیراعظم عمران خان کا خطاب کرتے ہوئے یہ کہنا تھا سب سے پہلے انہوں نے وزیر خزانہ کی اچھی جو پریزنٹیشن انہوں نے دی یہ ہوا کہ پولیس میں خود احتسابی کا نظام رائج کیا گیا جس کے تحت پہلی مرتبہ پانچ ہزار سے زائد افسروں اور احلکاروں کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کیا گیا بجلی کی چوری صدیباب کے لیے پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے مل کر بھرپور اقتامات کیے پنجاب میں پہلی مرتبہ بجلی چوروں کے خلاف قلائمت کے حضر منظم کاروائی کی گئی مزید خواتین و حضرات ہمارا عظم اور حوصلہ بلند ہے مسائل بہت زیادہ ہیں وسائل کی کمی ہے ہماری راہ میں یہ رکاوٹیں حائل نہیں ہو سکتی سو روزہ پلان نشان منزل ہے منزل نہیں اور میں اپنی محرودات کا اختتام شاکر کے اس شیر پہ کرنا چاہتا ہوں تو محنت کر محنت کا سلح جانے خدا جانے تو محنت کر محنت دا سلح جانے خدا جانے تو دیوہ بال کے رکھچا ہوا جانے خدا جانے اے پوری تھیوے نہ تھیوے اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے شکریہ پاکستان زندہ بار خواتین و حضرات آپ نے سماعت کیا چیف منسٹر پنجاب نے آپ کے سامنے پیش کی وہ کار کر دی گی لیکن میں چاہوں گی کہ ایک نظر ڈال لی جائے ان تمام ایفورٹس پر ان تمام کوششوں پر ان تمام کاوشوں پر جس کے لیے پنجاب کی کابینہ نے جناب سردار عثمان بزدار صاحب کی زیر ست پرستی سو دن مسلسل محنت کی جیسے انہوں نے خود بتایا کہ ایک بھی دن چھٹی نہیں کی سو پنجاب حکومت کی سو روزہ کار کردگی پرائم منسٹر کا ہنڈرڈ ایج ایجنڈا ایک ڈاکیمنٹری کی صورت میں آپ کے ساتھ چھڑکا ہے نا وجلیا ہے نا پینے کا پانی آئے نا کوئی نوکری مل رہی ہے ہمارے بچے جو آئے وہ پڑھائی سے محروم آئے کوئی ترقی نہیں ہے نا روڈ نا کوئی کالج کچھ بھی نہیں انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ